ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ساتھ میں طالب خان میمبرشپ جوائن کرنے کے لیے اور داریک ویڈیو سٹارٹ کر دیتے ہیں اور یہ لڑکی پھر جو ایم سی کو بتا رہی ہوتی کہ مجھے جو سن بات کرنا ہے تو کیوں نہ تم جو سن سکرین جو ہے لگا دو ایم سی سے بتا تھا کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی میں نے جیسے ہی سوٹ وغیرہ پہن لیا ابھی تم بتا رہی ہو اور یہاں پر جو ڈور بیل بچتی ایم سی دیکھتا ہے اور وہ ہی بندہ ہوتا ہے اور وہ پھر بتا رہتا ہے کہ مجھے تو بھول نہیں گئے ہو ایم سی پھر بتاتے کہ نہیں نہیں میں تمہیں نہیں بھولا ہوں میں آ رہا ہوں بس اور یہ لڑکی پھر بتاتے کہ یہ تمہارا فرنڈ ہے پھر ایم سی بتاتے کہ بس بسنس ریلیٹڈ فرنڈ ہے شاید سے اس لڑکی کو بتا رہتے کہ کیوں نہ اپنے کپڑے جتنے بھی ہیں تمہارے روم کے اندر وہ جہاں میرے کمرے کے اندر لے کر آ جاؤ کیونکہ تمہارے پاس دوسرا راستہ نہیں ہو تمہارے پاس کبڑے بھی نہیں ہیں اور پھر یہ بتاتے کہ ٹھیک ہے بوس اور یہ چلی جاتی ہے لگش ڈونڈنے کے لیے آئیم سے اسے پھر بتا رہا ہوتے کہ کیا تم جو سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کر رہے تھے وہ سعودی پرنس کے لیے اور تمہارے پاس ٹائم کیس ہے کہ تم جو میرے پاس آگے یہاں پر اور یہ پھر بتاتے کہ میرے ایمپلوئیر جو تھا اس نے کل رات جو ہے ہماری باتیں سن لی تھی اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ہوب کر رہا تھا کہ میں جو تمہیں انٹریڈوس کر رہا ہوں گا اسے آئیم سے بتاتے کہ اچھا آئیم سے پھر سوچ رہا تھے کہ یہ یہاں پر آ چکا ہے مجھے کام پر لگانے کے لیے مطلب یہ چاہتے کہ میں شاعر سے اس کے ساتھ کام کروں اور یہ کسی ملیٹری میں مجھے لگا دے اور وہ آرزون کے اندر میں گھوم رہا ہوں آئیم سے پھر بتاتے کہ میرا کوئی بھی پلین نہیں ہے ویسے بھی اس ویکیشن کو ویسٹ کرنا اور یہ ایم سے کو بتاتے کہ سوری لگتے تو مسٹیک کر رہے ہوگے اور مسٹر روبرٹ جو بھوزداری فیبس ہے آئو جو جان لے جاتا ہے کروڈ آئل سے یا پھر جو ہے گولڈ سے اور میں جو اس کا بوڈی گارڈ تھا پہلے جب وہ جو ہے ایران کے اندر تھا تو اس لیے وہ جو برا بندہ نہیں ہے اور پھر ایم سے بتاتے کہ اچھا گولڈ ایم سے پھر بتاتے چلو میں جو تمہارے اس فرینڈ سے ملتا ہوں پھر اور اسے کے ساتھ دس منٹ اور گزر جاتے ہیں ایم سے یہاں پر آ جاتے ہیں اس بندے سے ملنے کے لیے اور پھر ایم سے بتاتے کہ نائس ٹو میٹ یوں اور پھر ایم سے سوچ رہا ہوتے کہ یہاں پر اتنے زیادہ فورن بندے کیسے آگے ملک جنہیں جو ہے چائنیز اچھی طریقے سے آتی ہے اور یہ ایم سے گو بتا رہا ہوتے کہ تمہارے کنٹری جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے اور وہاں پر بہت زیادہ کام بھی مل سکتا ہے اور یہ پھر بتاتے کہ یہ جو میرا باڈی کارڈ ہے اور پھر ایم سے گو کی invaded خلالوں سے بتاتے کہ میں نے سنا تھا کہ تم جو کروڈ آئل اور گولڈ کا بزنس کرتے ہو اور یہ پھر بتاتے کہ تم صحیح بتا رہے ہو اور یہ ایم سے گو بتا رہا تھا میں بہت زیادہ انٹریسٹڈ ہوں تم جو بزنس کر رہے ہو اس میں ایم سے بتاتے کہ اچھا اور پھر یہ ایم سی کو بتاتے کہ سوری یہ ماں سمجھنا میں نے تم لوگوں کی سب کنورزیشن سن لی تھی جب تم جو ہے بلو کے ساتھ کر رہے تھے کل رات پارٹی کے اندر اور یہ پھر ایم سی کو بتاتے کہ تمہیں پتا ہے میں بہت زیادہ انٹرسٹیڈ ہوں چائنا وغیرہ میں بزنس کرنے کے لیے ایم سے بتاتے کہ آلچہ اور یہ جو ہے پھر ایم سی کو بتاتے کہ تم نے بتاتے کہ تمہارا جو بزنس ہے وہ گولڈ کے اندر ہے تو تم جو ہے اس سے ٹرانزیکشن وغیرہ کرتے ہوگے لیکن جہاں تک مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارے کنٹری کے اندر جو ہے بہت زیادہ رولز ہے جو کہ علاو نہیں کرتے ہیں بہت زیادہ گولڈ کو جو ہے سیلنگ کرنا اسے اور تم اگر اتنے زیادہ گولڈ اگر سیل کرو گے تو گورنمنٹ کو بھی جو ہے اس کا پتا چل جائے گا اور پھر ایم سے بتاتے کہ تمہیں جو ہے میری کنٹری کے بارے میں بہت زیادی پتا ہے پھر ایم سے بتاتے کہ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اگر میں جو ہوں یہ گولڈ وغیرہ امریکہ کے اندر سیل کروں گا تو کوئی پروبلم نہیں ہوگی اور یہ بندہ پھر بتاتے کہ وہاں پر بھی پروبلم ہے کیونکہ وہاں پر بھی لوز وغیرہ ہے لیکن میرے پاس ایک ٹیم ہے جو کہ سپیسیلائز ہے گولڈ سے ریلیٹڈ کام کرنے میں لیکن میرے پاس ٹیم ہے جو کہ ان چیزوں سے نپٹ لیتی ہے لوز وغیرہ سے یہ پھر بتاتے ہیں یاد ہے کہ چھوٹی مھوٹی لڑائی بھی ہو چکی کسٹم ڈیپارٹمنٹ سے لیکن ابھی تک انہوں نے ہمیں پکڑا نہیں ہے اس کو بتا رہا ہوتا ہے اس لیے میں جو ہوں لوز سے بچنے کے لیے کیا کرتا ہوں کہ ایک شلل کیمپنی کول دیتا ہوں وہ ابھی جو سعودی آرابیہ کے اندر اور جتنہ بھی میرا آئل آتا ہے وہ ایران سے آتا ہے تو اس لیے ملہب یو ایس کی لوڈ سے جو ہے وہ آئل ملہب ایلیگل ہوتا ہے تو اس لیے میں جو ہوں اس آئل کو سرکل کراتا ہوں شلل کمپنی کے سعودی آرابیہ سے تو وہ آئل جو ہے گلوبل مارکیٹ کے اندر لیگلی سول کر سکتا ہوں میں کوئی ایشو نہیں ہوتا ایسے پھر بتاتے ہیں اگر تو ایسا کہنا چاہ رہے تو پھر ہمارے لیے بہت زیادہ ایزی ہے کام کرنا ایمسی کو بتاتے ہیں کہ ہاں میں بزنس ہوں میں بہت زیادہ کام تمہارے لیے کر سکتا ہوں اور تمہارا گولڈ جو ہے اگر میں پاس درو کرتا ہوں اپنے پروگرام سے شلل مائننگ کمپنی ہے شلل مائننگ کمپنی وہ ہوتی ہے جو کہ لوگ صرف نام سے بناتے ہیں اس کا کوئی بھی کام نہیں ہوتا اور تمہارا گولڈ جو ہے افریقہ سے جائے گا اور وہ جو ہے لیگلی پھر گلوبل مارکٹ میں سیل ہو سکتا ہے اور یہ ایمسی کو بتاتے ہیں ہاں تمہیں جو یہ زیادہ چیزیں جانے کی ضرورت نہیں ہے صرف مجھے جو ہے یہ گولڈی سیل کر دو اور میں جو صرف نو پرسنٹ جو ہے کمیشن لوں گا ایمسی سوچتا ہے اور یہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے پیسے ہی سے بتا رہا ہوں کیونکہ اگر مجھے اس لڑکے کا ایمسی کے باتے میں بولتا ہے کہ گولڈ اس کا حریدنا ہے تو مجھے جو ہے بہت زیادہ لون اٹھانا پڑے گا تو اس پہ جو ہے انٹرسٹ بھی بہت زیادہ ہوگا تو اس لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں اور یہ پھر سوچتے کیوں نہ میں پیسے توڑے کم کر دوں ایمسی پھر بتاتے ہیں چلو کوئی بھی پروبلم نہیں یہ ڈیل کر لیتے لیکن ایک جو ہی کنڈیشن ہے میری اور یہ پھر بتاتے ہیں کہ اچھا بتاؤ ایمسی پھر بتاتے ہیں میں تمہیں گرانٹری دیتا ہوں کہ جتنا بھی گولڈ ہوگا وہ چوبیس کیرٹ ہوگا ہنڈرٹ پرسنٹ لیکن تمہیں جو ہے ٹرانسپورٹ کی چنٹا کرنی چاہیے میں صرف وہ گولڈ جو ہے تمہاری کنٹری میں لے کر رہا ہوں گو جو بھی کنٹری تم بولوگے بھی پروبلم نہیں ہے اور یہ پھر بتاتے ہیں چلو لگتے ہیں کہ ہماری جو ایڈیل ہو چکی ہے اور یہ پھر بتاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایمسی کو کارڈ وغیرہ بھی دے دیتا ہے جب بھی تمہیں کام آئے ہمیں بتا دینا ہم کر دیں گے اور دوسری چیز یہ رہی گی کہ تم جو سویس بینک کے اندر اپنا بینک اکاؤنٹ کھول دو جو کہ تمہارے لیے اچھی چیز رہی گی پیسہ ٹرانسور وغیرہ کرنے میں ایمسی کو بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں پھر آئے پھر ایمسی کو بتاتے ہیں ایک question میں تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ تمہارے پاس کتنا زیادہ gold ہوگا جو کہ تم prepare کر رہے ہو کیونکہ مجھے بھی جو ہے پیسے prepare کرنے چاہیے ایمسی پھر بتاتے ہیں کہ تمہیں زیادہ rush نہیں کرنی چاہیے میں جو تمہیں mid july میں میں contact کر دوں گا اگر تم جو gold کے بارے بول رہے ہو تو وہ gold کچھ ٹن ہوگا آئے پھر بتاتے ہیں اچھا اچھا پھر بتاتے ہیں کہ رکو زرہ پیو ٹنز بتا رہے ہیں اگر میں 9 پرسن بھی commission لوں گا وہ جو ہے آلماس مجھے جو ہے 10 ملین ڈالر سے بھی زیادہ income دے سکتا ہے 9 پرسن commission پر بھی آئے ایسے جسے میں جو ڈریم کے اندر پیسے کما رہا ہو آئے پھر ہستا پھر بتاتے ہیں کہ لگتے ہیں ہم بہت زیادہ رچ ہونے والے ہیں آئے اپنے بوڈی گارڈ کو بتاتے ہیں کہ تمہیں لگتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے trust worthy ہے آئے پھر بتاتے ہیں سوری مجھے نہیں پتا ہے سار اس کے بارے میں لیکن یہ لڑکا جو بہت زیادہ dangerous لگتا ہے آئے پھر اسے بتا رہا تھا کہ تمہیں لگتے ہیں اسے جو اگر آتی اس طرح آئے پھر بتاتے ہیں سر یہ جو بزنس مین ہے لیکن پھر بھی یہ جو ایک بندہ نہیں ہے مجھے ایسی فیل آ رہی ہے آئے جو کوئی بھی میچ نہیں ہوگا گر فائٹ کے اندر لیکن اگر close فائٹ ہم دونوں کریں گے تو پھر 50-50 چانس ہے ہم دونے میں سے ایک کا جیتنا آئے پھر بتاتے ہیں کہ ہاں وہ جو چائنیز میں بہت زیادہ چیتا کر رہا تھا کہ میں گولڈ کو کیسے بیچوں گا فائنلی بندہ مل گیا آئے پھر بتا رہا تھا کہ اریجنل پلین میرا یہ تا کہ ان گولڈ کو جو میں چوٹے موٹے شاکس میں علیدہ علیدہ جگہ پر سیل کروں لیکن وہ چیز بہت زیادہ ڈینجرس تھی کیونکہ بہت زیادہ ٹائم وہ لہتا سیل کرنا اور لوگوں کا اٹینشن بھی آ رہی ہوتی کہ کیسے یہ اتنے زیادہ گولڈ سیل کر رہا ہے تو اس لئے اس بندے کے ذات ڈیل کرنا بہت زیادی سیف تھا اور جتنا گولڈ ایک ایک باری میں میں سیل کروں گا وہ کچھ بلین ڈالر کے ہوں گے اور ہم سے بتاتے چلو ابھی مجھے اتنے زیادہ چنٹا نہیں کرنی چاہیے سیس کے بارے میں اگر وہ لڑکا جو ہے جس کے ساتھ میں ڈیل کر رہا ہوں اگر وہ مارکنٹ کا کام سب کچھ کر دیتا ہے تو مجھے اسے بیک اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا اور یہ بلین ڈالر میرے بیک اکاؤنٹ میں آئیں گے اسے سوچتا ہے کہ یہ گولڈ میں کیسے ملے ٹرانسفار کروں گا اور یہاں پر وہ لڑکی بائر بیٹی ہوتی ہے اور یہ ایم سی کو بتاتی کہ اتنا ٹائم کیوں ہو گیا تم کہاں چلے گئے تھے مجھے بہت بہت زیادہ بھوک لگی ہے ایم سی اسے بتاتے کہ چلو چلتے اندر ایم سی کو بتا رہی ہوتے کہ تم بہت زیادہ ہیپی لگ رہے اور پھر ہم سے بتاتے کہ بس مجھے ایک اچھے ڈیل مل چکی ہے اور یہ لڑکی پھر بتاتے کہ اچھا مجھے لگا شاید سے تم میری وجہ سے خوش ہوں ایم سی اس کو بتاتے کہ اچھا گیس کرنا کہ میں کتنے کمائے ہوں گے اور یہ پھر بتاتے کہ کچھ ملین یویس ڈالرز اور یہ لڑکی سوچی ہوتی کہ بہت زیادہ برا ہے بلے اس نے بہت بڑی ڈیل کر لی ہو لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملنے ملنے والا مجھے بتاتے کہ کچھ ملین تم بہت زیادہ بتا رہی ہو کیونکہ مجھے ابھی تک بتا نہیں کہ میں کتنے زیادہ پیسے کماؤں گا اس ڈیل سے کم کچھ بیلین ہوں گے بلین مجھے بتا نہیں تک تمہارے پاس اگلے کچھ دنوں کے اندر ایمسی جو اس لڑکی ساتھ گھوم رہ تھا سب کچھ کر دیا ایمسی کے فائنلی ہولیڈے ختم ہو چکے اور جا رہا ہوتا ہے ایمسی فائنلی اس لڑکی سے ملنے آجاتا ہے پھر بتاتی کہ تم جو ابھی آ چکے ہو تم نے کولز وغیرہ نہیں اٹھائی جب میں کر رہی تھی ایمسی پھر اس بتاتے کہ تم جو بہت غصہ ہونے کی ضرورت نہیں اگلی دفعہ میں تم لے کر چلا جان گو اس بیچ پر گوم لیے ایمسی کو بتاتی یہ کمپنی تمہاری ہے تو تم اپنا فیس دکھانا چاہیے چاہیے چیزیں میں مانگو رہی لیکن اس کوئی فرق نہیں پڑ لہ ایمسی سے بتاتے تم چھنٹا نہیں چاہیے تمہیں کچھ بھی مانگو آنے مانگو لو یہ آرڈر دے دیتے ایمسی سے بتاتے کہ تم کوئی چیز تنگ کر رہی ہے کیا پھر بتاتے کہ تم کپنی بہت زیادہ گروہ ہو سکتی ہے یہ پھر بتاتے کہ ہاں وہی گروہ ہو سکتی جو کمپیٹیٹیو کمپنیز ہوتی ہے اور ان کے پاس بہت زیادہ چیزیں بھی ہوتی ہے لیکن کیا تکنولوجی کے بارے میں پتا ہے وہ بھی ایڈوانس کے بارے میں تو ایڈوانس میٹ بھی نہیں آتی ہوگی تو کیا بتاؤ گا اسے پھر بتاتے کہ وہ جو یاد ہوگی جب ایک دفعہ بندہ گریجویٹ کر لیتا ہے لیکن تم چھتنا نہیں چاہیئے انویشن والے سائیڈ پر میں صرف تم یہ بتا لیتا چاہتا سب سے پہلے میری گیم ڈیوولیپمنٹ کرے گی اس کے بعد ہم سیل فون مارکیٹ کے اندر بھی گوز جائیں گے وہ پھر بات آتی کہ رک جاؤ رک جاؤ تم کیا بتانے چاہ رہے کہ ہم موبائل گیمیگ گیمیگ پھر آنلائن گیمیگ 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 جائے اگر اچھا آئیڈیا ہے لیکن ہم جو اپنے دھونوں پیر زمین پہ رکھنے چاہیے ہم اپنے ٹرائے کرنا چاہیے اس کمپنی کو گرو کرنا ہم بتا دے ٹیک میں سبج گیا ہم ایک سٹیپ لیں آگے چل دے کے لیے آگے کام کریں گے تو تمہیں دس پرسنٹ کمپنی کے شیئرز دے دی ہیں وہ جو تمہارے ہو جائیں گے اور یہ پھر بتاتی کہ میرے پاس کب شیئرز تھی میرے پاس سیلریز تھی نا ہم سے پھر بتاتی کہ میں نے آگے 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 یہ لڑکی سوچتے کہ مجھے نہیں بتا آگے ہم نے ملک اپنی سٹارٹ بھی نہیں کی اور تم جو شیئرز کے بارے مجھے بتا رہے ہو مجھے کس کی ہے مجھے سوچ رہی کام کر رہی کبھی ٹیک ٹیکس بیورو کبھی کمیرز پتا نہیں کیا ڈائرنگ اپنا فون نکال دیتا ہے اور یہاں پر چیزیں کھرینے لگ جاتا ہے جو کھانے کے لئے ہوتی ہے کیونکہ اس ورڈ چھوپ رہی ہے چیز اور یہ واپس سے دوسری ٹیم سے کمیونکیٹ کرتی ہے کہ ہم ٹارگٹ کے اوپر ہی ہے اس لئے ریکویسٹ کر رہے ہیں آلٹیلیری سپورٹ کو یہاں پر ایک کیشتی ہوتی ہے کہ ٹیک ہے ہم آٹیک لونج کر ریلوڈ کر لیتے اور دارک اس بیلڈنگ کی طرح فائر کر دیتے اور یہ بندہ سوچ رہو ہوتے کہ سج میں ایک بیلڈنگ کو جو اس نے دارک کی ڈسٹروئ کر لیا ٹائم بھی نہیں لگا سج پر یہ بہت مل چکا ہے آیا پر کریسٹل وغیرہ پڑے ہوتے اور یہ ریٹنگ لے رہے ہوتے اور یہ پھر بتاتے کہ سوچ کہ کریسٹل کب نکالیں گے جب ہم اسے مار دیں گو اور پھر پورے کریسٹل آئیسے نکال کے چلے جائیں گے پھر بندہ آئیسے بتاتے کہ میرے تمہیں بتا دی کہ اور گنیزم کا 300 سے زیادہ ریٹنگ جب ہوتی ہے تو بہت زیادی ڈینجرس ہوتا ہے لیکن جب یہ پہ 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 جاتے جسے ایک اگر کوئی 50 کلو ہوتا ہے وہ 100 کلو بندے کو ہرار رہی سکتا لیکن اگر کوئی بندہ بیٹ اس کا ہو چکا ہے اور یہ بتاتے کہ یہ پہ کچھ صحیح نہیں ہو رہا یہ پھر بتاتے کہ کیا ہوا اور یہ بتاتے کہ جہاں ہمیں پتا چلے تو اس ٹائپ کے جو اورگینیزم ہوتے وہ بہت زیادہ چیزوں کو اٹیک کرتے لیکن یہاں پر ایک ریٹ بھی نہیں دیکھ رہا اس ایریا کے اندر اور زمین ہلتی یہ پھر واپس سے دیکھتے ہیں وہ واپس سے لیزر پریپیر کر رہا ہوتا ہے اور یہ پھر بتاتے کہ سر اوپر ہوا کے اندر کچھ بھی چیز نہیں ہے جس پر یہ اٹیک کر رہے تو ٹارگیٹ بھی بہت زیادہ سپلٹ ہو چکا ہے ہمارے پاس ٹارگیٹ ٹوٹل بارہ ہو چکے ہیں اور ایم سی آجاتے کہ یہ چینج نہیں ہوئی ہے ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے کہ مجھے عادت ہو چکی ہے اس جگہ کے ہوا سے ایم سی دیکھتے پھر بتاتے کہ ہاں میں کسی بھی چیز کو اس ورڈ کے اندر نہیں لے آ سکتا یہ چھوہ لے آیا ہوتا لیکن وہ مر جاتا ہے ایم سی آجاتا پھر یہ کسی کیا لکھا ہے جیسے دیکھتے پھر بتاتے کہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا پھر آجاتا پھر بتاتے کہ ابھی بھی سو رہی ہے ایم سی بک اٹھاتا پھر سو سو گئی تھی بک بڑھتے ہوئے لیکن ڈارک یہ اٹھاتی ہے ایم سی سو رہی ہوتی پھر بتا رہی ہوتی ایم سی کے بارے میں کہ مجھے نہیں چھوڑ سکتے میں بہت ہر کروں گی ڈارک یہ ہاپس سو جاتی ہے ایم سی سو چلو میں چھوڑ دوں گا یہ توڑا اور دیر کے لئے سو جائے اس نے جو بہت ہر کر لیا ہے ایم سی جیسی باہر آتا ہے اس لڑکی نے آوٹ فیٹ پین رکھا ہوتا ہے یہ کس طرح گیٹ آف ہے جیسے مجھے دھمکی دے رہی ہے آہو لڑکی پھر رکو اس کے پاس روپ وغیرہ بھی یہ کرنا کیا جاتی ہے ایم سی پھر آتا پھر سوچنے دو اگر تم نے بتائے نہیں ہوتا تو شای سے میں بھول جاتا ہمیں فیملی میٹنگ کرنی کچھ دیر کے اندر مجھے کچھ بتانا ہے ڈار ایم سی شرٹ نکال دیتی ہے روپ وغیرہ کیا کرنے کر رہی ہے پھر بتاتی کہ میں لائبری کے اندر سیکھا تھی جو وار سے پہلے کی تھی اور تمہیں کیسے لگتا پھر سوچتے کہ اس نے یہ سیکھ لیا یہ ویڈ چیز ہے اور پھر بتاتی کہ گھر سمیل بھی بہت اچھی ہے پھر بتاتی کہ اچھا لیکن تم نے مجھ چیٹ کیا پھر بتاتی چلو میں کچھ بھی کروں گا خوش کرنے کو بتاتی کہ بگا میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اس سے دیکھ نہ بھاگ جاتی ہے مجھے بھی تو جانے دو اور وہ بھی چیز بھائی کر رہی ہوتی لیکن بتاتی کہ یہ بہت اچھا میرے پاس یہ بہت چیز بولنے کے لیے بھائی بتا یہاں تک دیکھنے کے لیے اگلے ویڈیو میں مستے تب تک کے لیے بائی بائی